ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غریبوں کے نام غریبوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں غریبوں کے لئے کہیں ہیں خدا کی قسم وہ کتنے بھی غریب ہوں انہیں اپنی غریبی پر فخر ہوگا ذرہ برابر وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم غریب کیوں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا ہر انسان بڑا سر اٹھائے ٹک ٹکی باندے اللہ کی طرف دور پڑے گا یا یو ناسو تخو ربکم اللہ فرما رہا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو انہا زلزلہ تساعدی شیعون عظیم خیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہوگا یوم ترونہا تظلو کل مرضیات عمہ ارضات وتظعو کل ذات حمل حملہا اس دن ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ساکت کر دے گی ہر انسان نشے کی حالت میں لگ رہا ہوگا وما ہم بھی سکارہ حالاکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے ولیکن عذاب اللہ شدید اس لئے نشے میں لگ رہے ہیں کیونکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونگوں گا آپ کہاں ملیں گے کیونکہ آپ تو نبیوں کی صف میں ہوں گے ہم صحابہ کی صف میں ہوں گے ہر انسان کی صف ہوگی نا امیروں کی الگ غریبوں کی الگ صحابہ کی الگ اولیاء کی الگ تابعین کی الگ انبیاء کی الگ فرشتوں کی الگ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں آپ کہاں ملیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں اگر کل قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے امیروں میں تلاش نہ کرنا مجھے انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں تلاش نہ کرنا مجھے صحابہ کی صف میں تلاش نہ کرنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کہاں ملیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کل قیامت کے دن خوفناک دن مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا ان کے حساب کو آسان کراؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤں گا آقا علیہ السلام کا گھر جو تھا نو فٹ لمبا آٹھ فٹ چوڑا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اس میں دونوں میں پردے پڑے ہوئے تھے حضرت آئیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو کہیں سے کچھی اینٹے مل گئیں لاکر لگا دی تو تھوڑی سی اینٹے باقی پردہ اور ایک دروازے میں پورے میں پردہ پڑا ہوا تھا آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے فرمایا آئیشہ یہ اینٹے کیسی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلے سے مل گئی تھی لگا دی آقا علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ ان اینٹوں کو ہٹا دو شاید میری امت میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جس کے یہاں اتنی اینٹے نہ ہو کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اینٹے تھی ہمارے گھر اینٹے بھی نہیں ہیں تو میں اپنی امت کے لئے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصفتن حسنا میں آئیڈیل اور موڈل ہوں سیمپل نمونہ ہوں امت کے لئے آقا علیہ السلام نے ان اینٹوں کو ہٹوا دیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک صحابی آئی آ کر دیکھا کہ ایک آقا علیہ السلام کی رضائی ہے بہت بہت سیدھا ہے پوچھا کس کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ عورت گئی اور فوراں جا کر دوسری ایک خوبصورت رضائی لے کر آئی اور حضرت عائشہ کو دی کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے تحفہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے عائشہ یہ رضائی کہاں سے آئی یا رسول اللہ فلا عورت نے دی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رضائی کو بار کر دو کہا یا رسول اللہ خوبصورت لگ رہی ہے رکھ لیجئے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ چھت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس رضائی کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی اگر مجھے گھر کے اندر ٹھہرانا چاہتی ہو تو اس رضائی کو گھر سے باہر کر دو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریبوں کی فکر تھی اور سب سے بڑا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری اپنی امت کو دی ہے وہ غریبوں کو ہی دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا ہلناکیوں کا جو دن ہوگا اس دن میں کہیں نہیں ملوں گا بلکہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملوں گا تو الحمدللہ جو حضرات غریب ہیں ہم سب غریب ہیں ہم کو فخر ہے اپنی غربت پہ کہ دنیا نہ سہی تو ہمیں آخرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس میں اثر ہوگا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری صف میں غریبوں کی صف میں کھڑے ہو گئے خدا کی قسم ہمارے تو مزے ہی مزے ہو جائیں گے جس صف میں ہمارے نبی قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں اس صف کو اللہ تعالی ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں بھیجے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جاؤں گا اللہ تعالی سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ نے پیسے سے دولت سے کم نوازا ہے تو اللہ تعالی ان کو اس پر ثابت قدم رکھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی اور آقا علیہ السلام سے اہل بیت سے محبت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے وما علینہ اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ